سمجھداری کی باتیں ہیں یہ بندہ کر رہا ہے نا بہت ہی زیادہ سمجھ جو کرنی چاہیے جو بھائی کسی کو کرنی چاہیے نا یہ وہ کر رہا ہے کہ ایک کشتی پہ سوار ہو کے نکل جاؤ دوسری کشتی کا سراخ کر دو اور اس کو ڈبا دو دوبارہ کوئی نہ کوئی حادثہ واقعہ ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں بس کرو ہمیں جینے دو میری بہنوں یا میری ماں کو کچھ ہوا تو صحیح نہیں ہوگا اسی دن سے روکتی ہوتی تھی جب میرے خلاف ویڈیو پنوائی جاتی تھی میں مجھے ننگا کیا جاتا تھا اپنی بہن کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گالم گلوچ ہو رہی تھی اور میں یہی کہتی ہوتی تھی گھوم کے واپس نہ آ جائیں آپ آج اس پہ بات کر رہی ہیں کل کو آپ پہ بات ہونی ہے میں نے اپنا اتنا بڑا نقصان سے سب کو بھڑکایا تھا اکسایا تھا اور میں ہی جو گنہگار ہوں ستارہ کی پلان بنا کے کسی کو زلیل کیا تھا تو پھر اس اگلی بندی نے جواب دیا تھا اور ایک ہی جواب دیا تھا اللہ پوچھے گا رمضان شریف پوچھے گا اسی دن سے زلالت شروع ہے سلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب ٹھیک امید ہے خیرے سے ہوں گے مزیمی ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہوں گے ہمیں چان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز ایڈ موٹیز کیسے ہیں آپ سب مزیمی ہوں گے اور فیٹ فارٹ ہوں گے جنرمین تو جی سنسنی پھیلی ہوئی ہے اور ہر چار دن بعد پاس دن بعد کوئی نہ کوئی سنسنی پھیلی جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ کنٹروسی گھوم رہی ہوتی ہے اور سنسن آتی پھیلی ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ستارہ کے سپورٹر کہا سنوی لائے کے جا سنوی لائے کے جا سنوی لائے کے جا نیچے کومنٹ کی بھرمار ہوئی پڑی تھی اس میں میں بھی تھی ستارہ اپنے جو ہے گاڑی جو ہے وہ تین چار منزلہ کرا تو بلکہ وہ بھی دھوڑی ہے نو لاکھ سبسکرائبر اور ساتھ میں رشتے دار سارے جو ہے جانا چاہ رہے ہیں ستارہ کے ساتھ اور ہائے ستارہ ایسے نہیں ستارہ ستارہ کا نام بھی ایسا ہے چمکنے والا ستارہ سارے کہتے ہیں ہمیں بھی کشمیر لے کے چلو ہم نے بھی گھومنے کے لیے جانا ہے بس کچھ بھی ہو جائے ہمیں ساتھ لے کے چلو تو جی جناب اللہ کرے خیر خریے سے جائے صدقہ وغیرہ کر کے جائیں اور فی امان اللہ ہماری دعایا آپ کے ساتھ ہے اور بابا جی اللہ آپ کو سہت دے ڈر لگ رہا ہے سہت دے تندرستی دیکھا ہے ان کا بیٹا بھی وہاں پہ گیا ہوا ہے اور اسی ہی علاقوں میں گیا ہوا ہے گھومی پیری کرنے کے لیے تو بیسٹ و لک بیسٹ ویشز ہیں ستارہ کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے اور چمکتا ہوا ستارہ ایسے چمکتی رہو کھل کھلاتی رہو لڑکی اور آباد رہو اچھا جی میں نے دیکھی فاروق بھائی کی ویڈیو فاروق بھائی ہی کافی پریشان تھے اپسٹ تھے دیکھیں ایک چیز تو میں کمپیر کروں ندیم مامو میں اور اس میں فاروق بھائی میں وہ یہ ہے کہ مامو بول بول کے مامو ہی بولنا پڑتا ہے اچھا جی وہ یہ ہے کہ یہ بندہ ایک کشتی پر تھوار نہیں ہو کے نکلنے کی کرتا یہ سب کو لے کے چلتا ہے سمجھداری والی حالکہ دیکھا جائے بڑا وہ ہے لیکن وہ اکل مندی کی بات اس نے کوئی بھی نہیں کیا آج تک جو بھی کی ہے ٹونٹ مارا ہے ٹیس مارا ہے گالم گلوچ کی ہے ڈی فیم کی ہے ایک کو سپورٹ کر کے دوسری کو گھندا کر رہا ہوتا ہے اور جو فاروق کا ایک مزاج ہے وہ اچھا مزاج ہے فاروق ایک سلجا ہوا ہے حالکہ ان کی جو باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ یہ تھوڑا سا بچپنے میں شرارتی تھا مطلب پڑھائی میں نلائک تھا کہ میں نے نہیں پڑھنا لادا تھا لاد بچوں بیٹیوں کے بعد جو ہے نا ایک بیٹا ہو تو پھر زیادہ ہی لاد والا ہو جاتا ہے وہ بچہ تو لیکن یار اتنی سمجھداری کی باتیں یہ بندہ کر رہا ہے نا بہت ہی زیادہ سمجھداری جو کرنی چاہیے جو بھائی کسی کو کرنی چاہیے نا یہ وہ کر رہا ہے یہ ایک کشتی پہ سوار نہیں ہو رہا کہ ایک کشتی پہ سوار ہو کے نکل جاؤ دوسری کشتی کا سراخ کر دو اور اس کو ڈبا دو ایسا نہیں کر رہا یہ فاروق فاروق نے بہت سمجھداری والی باتیں کی ہیں اس نے کہا یاسین فیملی کو ہی کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں انہوں نے تو بہت بڑی لنڈی ویڈیو بنائی ہے میں مختصر بولوں گی مختصر بات کروں گی مین پوائنٹ میں بات کروں گی کہتے ہیں کہ یاسین فیملی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے اور صرف یاسین کی فیملی ہی گندی ہو رہی ہے کیوں صرف یاسین کی فیملی کیوں گندی ہو رہی ہے اور کرنے والے بھی اپنے ہی ہیں وائے ایسا کیوں ہو رہے ہیں مجھے تکلیف کیوں پہنچا رہے ہیں میرا جو ہے میں ایک باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں سلمہ یا ستارہ وہ میری دونوں بہنیں ہیں میری ذمہ داری ہیں میں ان کا بھائی ہوں باپ ہوں میری ماں بیمار ہے اس کی حالت صحیح نہیں ہے ہم پہ ہم پہ میری ایک بہن پہ بات ہو یا دوسری بہن پہ بات ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اچھا جی یہ ہیٹروں کو نہیں جواب دے رہے تھے یہ یاد رکھیں ہیٹروں کو جواب دینے آتے تو پھر تو بہت زیادہ پھر وہ ان کا بھی ریاکشن والا ہی چینل ہو جاتا بیچارے کا تو اس لیے یہ اپنی ہی رشتہ دار کو جواب دینے کے لیے آئے ہیں ان کا نشانہ سیدھا ڈیڈی تھا سیدھی سی بات ہے ڈیڈی پہ بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ سلمہ اپنے اپنے بلوگ بنا رہے ہیں لیکن ہمارے رشتہ دار سب لگے ہوئے ہیں اور اندر ہی اندر خراب مسئلے کر رہے ہیں بجائے جوڑنے کے توڑنے کی کوشش کی جاری ہے ہم لوگوں کو ہم ایک برا حادثہ یا واقعہ بھولنے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ کوئی نہ کوئی حادثہ واقعہ ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم مزید صدمے سے دو چار ہو جاتے ہیں ہمیں مزید ٹینشن ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو میں جو ہے اب وہ بیچارے ڈر بھی رہا تھا سیدارہ کی پبلک جو ہے وہ زیادہ پھر پریشرائز کرتی ہے ادھر سے بھی دو چار لوگ آ جاتے ہیں پریشرائز کرنے کے لیے لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے جو بولنا چاہیے ایک بھائی کو وہ والا بولا ہے مجھے تو اچھا لگا ہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے مجھے اس لیے اچھا لگا ہے کہ یہ نیوٹرل جو ہے ہو کے نا اپنا گھر کا جو مرد ہوتا ہے جس طریقے سے مرد کو بات کرنی چاہیے اس طریقے سے اس بندے نے تقریبا کرنے کی کوشش کی ہے اس نے اپنی بیوی کو بھی چپ کروانے کی کوشش کی سالے کو بھی چپ کروانے کی کوشش کی اب بھان جائے وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم ابھی مسئلہ ختم کر کے آئے تھے یہ دوبارہ سے ویڈیو آ گئی جیسے ہی ہم یہاں پہنچے ہیں پھر سے ویڈیو آ گئی اور اس طرح کی جو بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح نہ کریں پلیز اپنے آپ کو ہم سے جدا مت کرو مطلب اس طرح کی باتیں کر کے ہم سے اپنے آپ کو جدا مت کرو نہ ہمیں جدا کرو اپنے آپ سے تو خدا رہا ایسا مت کریں مطلب دونوں بہنوں کا مسئلہ ہے ہو جائے گا ختم لڑائیاں ہیں ختم ہو جائیں گی لیکن ہم کیا میسج دنیا کو دے رہے ہیں کل کو ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں اتنے خراب لوگ ہیں یہ اپنی فیملی کے حساب سے صحیح بات کر رہے ہیں اس لئے میں یہ کہہ رہی ہوں تو جو ہے مسئلہ ہے تو خود ہی صحیح ہو جائے گا دونوں بہنوں کا اور اب ابھی بھی لوگ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں جوڑنے کی بجائے میری ماں پہ بات کریں یا میری دونوں بہنوں پہ بات کریں بات تو مجھے ہی تکلیف ہونی ہے میری ماں کی تبیت صحیح نہیں رہتی اور مسئلہ مزید خراب ہو رہے ہیں اور ہم پورے پاکستان میں دنیا میں ہمیں گندہ کیا جا رہا ہے اور یاسین کا فرد جو ہے زیادہ سے باتیں ستارہ کے آگے لکھیں یا سلمہ کے آگے لکھیں یا فاروق کے آگے لکھیں باپ کا نام تو ایک ہی ہے تو پھر وہ اپنی فیملی پہ جو یہ باتیں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے وہ روکنا چاہیں کہ ایسا مت کریں میں ہاتھ جوڑتا ہوں بس کرو ہمیں جینے دو میری بہنوں یا میری ماں کو کچھ ہوا تو صحیح نہیں ہوگا سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ستارہ کو کچھ ہو تو اس کے بھی چھوٹے بچے ہیں دوسری کو کچھ ہو تو اس کے بھی چھوٹے بچے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ چپ نہ ہوئے تو مجھے لگتا ہے اس خاندان سے کوئی نہ کوئی رخصت نہ ہو جائے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا کچھ ہو نہ جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے خدارہ آپ لوگ چپ ہو جائیں چھپ کر آتے رہے اور یہاں پہ یہ تو فاروق صاحب کو بھی پتا ہے ان کی بڑی بہن جو ہے وہ ان کا کہنا نہیں مانتی انہوں نے جتنے بھی چاچے کے فون کے ذریعے میسج کروانے کی کوشش کی ان کے نمبر پر میسج کرنے کی کوشش کی وہ بلکل ان کو مو نہیں لگاتی یہ یاد رکھیں جو بڑی ان کی بہن ہے وہ بلکل بھی ان کی نہیں سنتی لیکن یہ پھر بھی ان کا بڑا پن ہے کہ یہ ان کو اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی پھر بھی سپورٹ میں بولے ہیں مجھے بھی لگتا ہے کہ ڈیڈی بھائی شاید آپ کو اتنا حد تک شاید نہیں بولنا چاہیے تھا کچھ زیادہ ہی ہو گئے جس کی وجہ سے آج سارے رو رہے ہیں فاروق بھی رو رہے ہیں بلما باجی بھی رو رہی ہیں اور بہت ہی زیادہ رو رہی تھی بہن اسی دن سے روکتی ہوتی تھی جب میرے خلاف ویڈیو پنوائی جاتی تھی میں مجھے ننگا کیا جاتا تھا اپنی بہن کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گالم گ ملوچ ہو رہی تھی اور میں یہی کہتی ہوتی تھی گھوم کے واپس نہ آ جائیں آپ آج اس پہ بات کر رہی ہیں کل کو آپ پہ باتیں ہونی ہے خدارہ رک جائیں بس کر دیں تھم جائیں رک جائیں میں نے تو اپنی اروج میں جہاں چار ہزار تین ہزار دو ہزار پندرہ سو ہزار بندہ بیٹھا ہوتا تھا وہاں پہ میں نے اپنی لائمیں خود توڑ دیں خود ختم کر دیں کہ یار ان کے مسئلے تھوڑے سے نارمل ہو جائیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ان چیزوں کو رکنا چاہیے تھمنا چاہیے جہاں پہ لوگ آج مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ کہتی ہیں ہمارے چولے چلتے ہیں چولے تو سب کے چلتے ہیں یہاں سے لیکن سمجھداری سے کام پھر بھی کوئی نہیں لیتا تو میں نے ہمیشہ سمجھداری کی کوشش کی ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے اپنا اتنا بڑا نقصان کیا میں آپ کو نہیں لگتا میرا چیرل بلکل پیچھے چلا گیا تھا اوپر جانے کے پر پھر واپس بیک پہ ہو گیا تھا تو جی ہاں اس میں میرا اپنا ہ ہی ہاتھ تھا کسی کا ہاتھ نہیں تھا ہاں سازشیں میرے ہی پینل پر بیٹھے لوگوں نے بہت زیادہ کی تھی کہ بھئی اس کو توڑا جائے لیکن میں نے خود جب تک آپ خود نہ توڑنے کی کوشش کرو رہے ہیں اپنے آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا کسی کی جرتی نہیں ہے اور نصیب کا بھی ہر بندہ خود کھاتا ہے ابھی بھی یہی کیا گیا ہے سب کچھ نارمل چل رہا تھا پھر آگ لگائی گئی تیلیاں لگائیں گئی اور ماحول خراب کیے گئے واقعی کسی نہ کسی جان کی جب تب کوئی قربانی نہیں جائے گی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ختم ہو خدا رہا چپو جائیں اور بس کر جائیں تھم جائیں نارمل رہ کے بات کریں ہماری ذاتی دشمنیاں یہاں پہ نہیں چل رہیں ایسی چیزوں کو بند ہونا چاہیے اس مسئلے کو نارمل حد تک لے کے چلیں نارمل رویو ری ایکشن دیں نہ کہ ذاتیات پہ چلے جائیں یہاں پہ میس زیادہ تر جو ہے اپنی فیملی سے دیے جا رہے ہیں اب جیسے سب سے پہلے پہلے تو بڑی باجی نے یہ پھر تو دوبارہ قرآن پاک جو اٹھا کے جو میں سپیل آیا ہے کہ گناہ والا کام ہے یہ سخت گناہ ہے اس طرح کی ویڈیوز بنانا اور وہاں پہ جا کے کسی کے اوپر الزامات لگانا اور پھر رہنا بھی انہی کے ساتھ ہی یہ صحیح نہیں ہے یہ گناہ ہے یہ غلط بات ہے جو چیز خراب ہے وہ خراب ہے ابھی انہوں نے یہ ابھی پچھلے ہفتے یہ حرکت کر دی پھر اس کے بعد جو ہے اب ڈیڈی بھائی نے جو ہی اس طرح کی ویڈیو بنائی ہے تو یہ ان کی اپنی فیملی سے باتیں اٹھ نہیں ہے بھائی رییکشن والے نارمل رویو رییکشن کی حد تک رہتے ہیں کوئی کسی کے اندر سے گھوز گئے نہیں باتیں نکلواتے یہ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں پہل اس نے کی پھر دوسری بیری اس نے پناہ دالی ویڈیو تو جس میں دونوں کا ہی نقصان ہے یہاں پہ ڈیڈی صاحب کہہ رہے ہیں میں کسی سے نہیں ڈرنے والا اور اب نانا دوبارہ آ گئی اس نے کہا تھا میں ستارہ سے جلتی تھی تو مسئلہ خراب بھی تمہاری وجہ سے ہوا تم نے کہا کہ میں نے ہی سب کو بھڑ اور میں ہی جو گنے گار ہوں ستارہ کی تو آج تم پھر آ گئی ہو تم یہ بتانا چاہی ہو کہ تم بڑی کی سپورٹر ہو تم تو کہتی تھی میں نیوٹرل ہوں لیکن پھر یہ کیا کہ تم مجھے اسے سچا ثابت کرنے کے لیے مجھے جھوٹا ثابت کرنے آئی ہو تو مجھے کہتی ہے کہ وہ جھوٹ ہے میں جھوٹا ہوں تمہیں جب کچھ نہیں ہے پتہ تو نہ پڑو اس میں مت پڑو اپنی چکچا کرو اور اچھے سے اپنا کام کرو تم چھوٹی ہو تمہیں ان چیزوں کا نہیں ہے پتہ اور ان مسئلوں میں نہ پڑو جب تمہارے خلاب کوئی ریاکشن آتے ہیں پھر تم برداشت بھی نہیں کر پاتی یہ تھا ڈیڈی کا کہنا اور پھر تم کہتی ہوں مجھے ٹرول نہ کرو ہاں یہ تو ہے پھر یا تو پڑو ہی نہ معاملوں میں پڑنا ہے تو پھر دل بڑا رکھتے ہوتے اچھلتے نہیں ہیں پھر نہ ٹینچن لیتے ہیں بہت سارے لوگ پھر ایسے نہ تڑف نہ شروع ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں میں جیسا ستارہ کو سمجھتا ہوں ویسے ہی تمہیں مطلب جیسے میرے لیے ستارہ بہن ہے ویسے تم ہو تم مجھے جھوٹا کرنے آ گئی اور اگر آنا ہے تو کھل کر سامنے آو پھر کھل کے سپورٹ کرو اور پھر کھل کے آ کے بولو کہ ہاں میں اس کی سپورٹر ہوں پھر یہ دوگلا پولیسی مت کھیلو کہ کبھی کہتی ہو کہ میں نیوٹرل ہوں کبھی آ جاتی ہو سپورٹ کرنے مجھے چھوٹا کرنے کے لیے تم یہ سارا کچھ کر رہی ہو انصاف بی بی کو سپورٹ کرو میں ستارہ کو سپورٹ کروں گا اور پھر آو کھل کے تو جی یہ تھی آج کی ان کی صورتحال اور کہتا ہے مجھے بڑی باجی جو ہے وہ ٹارگٹ کرواتی اور میں نہیں ڈرنے والا ویڈیو ہے پبلک کرنے لگا ہوں پھر انہوں نے ویڈیو دوبارہ پرائیویٹ مجھے لگتا ہے اس لیے کی ہے دیڈی نے کیونکہ فروک بھائی کی جو ویڈیو دیکھی ہے نا بڑی باجی سے خیر یہ چڑتا ہے کافی حد تک چڑتا ہے لیکن جو ہے نا فروک مامو ان سے ان کی بنتی ہے جیسے کہ ڈیڈی بھائی نے پہلے بھی بولا ہے کہ میری مامو سے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی اس طرح نہیں ہے تو مامو کی وجہ سے مجھے لگتا ہے انہوں نے دوبارہ پھر پرائیویٹ کرتی ہے اچھا کی ہے بھائی بہت اچھا کی ہے اب اس مسئلے کو یہی پہ نارمل کر دیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی جان چلی جائے کوئی مسئلہ ہو نارمل حد تک رہیں کسی کوئی سیاسی یا کوئی اللہ ماف کرے کوئی کوئی کسی بورڈر پہ نہیں آپ لوگ لڑ رہے یا کسی جو ہے کہ کہتے ہیں جدادوں کے لیے نہیں لڑ رہے نارمل چینل ہے چینل کو چینل سمجھ کے ریاکشن کو ریاکشن سمجھ کے پھر چلنا چاہیے اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کوئی بات نہیں مجھے برا کہنے والے کہتے رہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں جیسے پہلے تھی میں آج بھی ویسی ہوں اپنے پوائنٹ جیسے میں پہلے رکھتی تھی آج بھی رکھتی ہوں خیر ایک بات تو ہے بار بار بولوں گی اور بولتی بھی ہوں جیسی کرنی ویسی بھرنی آپ نے پلان بنا کے کسی کو زلیل کیا تھا تو پھر اس اگلی بندی نے جواب دیا تھا اور ایک ہی جواب دیا تھا اللہ پوچھے گا رمضان شریف پوچھے گا اسی دن سے زلالت شروع ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی آپ کے اپنے موں سے مسٹیکس ہو رہی ہیں بڑی باجی آپ کے اپنے موں سے بار بار مسٹیکس ہو رہی ہیں آپ خود مسٹیکس کر رہی ہیں آپ سے اب خود ہی سارا کچھ ہو رہا ہے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اب یہ اپنے سپورٹرز کے لیے بھی ترستے ہیں کہ ہمارے بھی سپورٹرز ہوں جو ہمیں اچھے سے پیار کریں ہماری سپورٹ میں ویڈیوز بنائیں آپ کہیں نہ کہیں تو گلت ہے کہ آپ کو سارے چھوڑ کے چلے گئے لیکن یہاں پہ اتنا کہوں گی خدارہ جب بھی کسی کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تو اس کا انتظار بھی کریں کہ وہ لوٹ کے آپ کی طرف بھی آئے گا تو یہ تھا جی جناب ڈیڈی صاحب کا ڈیڈی صاحب نے دوبارہ پر پرائیوٹ کر دی مامو کی وجہ سے ہی کی ہوگی کیونکہ بڑی باجی سے تو وہ نہیں ڈرتا وہ تو اسے جڑتا ہے سخت قسم کا اور جو ہے ٹھیک ہے مامو فاروق کا مو مارتا ہے کیونکہ وہ اچھا بندہ ہے باقی جو ہے میں کسی کے باب سے بھی نہیں ڈرتا وہ کہتا ہے جیسے کام کر رہا ہوں میں کروں گا اپنے رییکشن دوں گا اور دو تین گوڈ نیوز ہیں جو آپ کو کل دوں گا تو بیسٹ اوف لک خیر خریت سے رہے اور ستارہ کے لیے بہت ساری دعائیں اس پہ میں اگلا رییکشن بڑھاؤں گی مجھے نا ان کی کچھ باتیں بڑی میٹھی میٹھی اچھی اچھی لگی ہیں تاجت اور ستارہ کی بہت بہت اچھی لگی ہیں اور میں ہس رہی تھی خوش ہو رہی تھی میں اللہ تعالی ان کو ایسے ہی سلامت رکھے خوش رکھے ایک بات یاد رکھے کہ کہتے ہیں نا کہ ستارہ جو ہے کنٹرووسی لے کے آئی تھی وہ آج بھی کاثر والی بات پہ قائم ہے جو جھوٹے تھے وہ آہستہ آہستہ سائیڈ ہو گئے ہوتے گئے مطلب اگر یہ کنٹرووسی لائک تھی تو لوگوں کے موہ پہ ہاتھ رکھتی پھر رہی ہے کہ چھپ کر جو بس کر دو یہ ہے وہ ہے نہیں میں بھولنا چاہ رہی ہوں بھولو لیکن آپ پھر دوبارہ سے یہ حرکتے نہ کریں اس طرح کی پاک جو پہ جا کے ویڈیو نہ بنائیں چھوڑ دیں دفع کریں اکنور کریں کچھ دیر چھپتو رہ کے دیکھو اچھا ریزلٹ ملے گا لیکن نہیں جب آپ ایسے کریں گے تو پھر بعد میں اس کا ریزلٹ بھی ایسے ہوتا ہے لیکن ایک بات لکھ کے رکھ لیں جب آپ دنیا کے سامنے کسی کو زلیل کرتے ہیں تو آپ اپنی باری کی لازمی انتظار کریں ایسا ہوتا ہے اس لئے شاید میں بھی در گزر کرنے کی کوشش کرتی ہوں میری زندگی کا تجربہ ہے باقی ستارہ کو کہتے تھے یہ جھوٹھی ہے ڈرامے باز ہے یہ کنٹینٹ لے کے آئی تھی وہ آج بھی اس بات پہ یہ قائم ہے دائم ہے کہ ہاں کوثر تھی ہے رہے گی ہاں آگے نصیب کی باتیں ہوتی ہیں لڑائی جگڑے بھی چلتے ہیں مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں نو پرابلم وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں لیکن وہ اس نے آج تک آ کے پھر دوسرا تضاد والا بیان کوئی نہیں دیا یہ یاد رکھیں اس معامل میں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازتیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ جو ہے سبسکرائب کرتے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ